موسیقی پیروں کو دبائے سیر اٹھائے ناسکر کو لگائے بھگوان کہنا تو یوگ کیا یوگ کریں گے تو شریر اچھا ہوگا اچھا ہوگا شریر تو زیادہ سے زیادہ سیوہ کریں گے اور سیوہ کوئی بھگوان کوئی ایسے ایک پرتیمہ نہیں ہے پیر سیدھے یہ مر پاہن مقترسن بہت اچھا ہے پیر کے لیے اس کے لیے ایسے جس سے جتنا بن پائے کر لیا پھر ایک ایک پیر کو اپر اٹھا لو نیچے لے کے آو ایسے یہ تین ابھیاس تو روز کراتے ہیں اردھالاسن پھر پاد بردہ سندھی چکلی کاسن پھر اس کے بعد کچھ اور ابھیاس پہ کرائیں گے اٹھائیے سب ایسے تو میں کہہ رہا تھا یوگ ابھیاس کرنے سے باڑی آٹو سسٹم پر آ جاتی ہے آٹو موڈ پر آ جاتی ہے جو فانکشنز ہونے چاہیے جیسے ایک ایک سیل ٹیشو آرگن سے لے کر پھر اس سسٹم کے ویسے ہونے لگتا ہے اور اسی کو میں نے بولا کہ آٹو موڈ پر آ جاتی ہے تو آرڈر میں آ گئی بوڑی تو سارے ڈیس آرڈر دور ہو گئے اسی کو دوسری عرص میں کہا کہ ہمارا نائنٹی نائن پرسن سسٹم کون سے موڈ پر چل رہا ہے آٹانیمک سسٹم سے کس سے چل رہا ہے بولو تو یہ اپنے آپ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی سری جائیں گی اس کی چندتہ مت کرو اور بیماریاں تم سے پوچھ کے تھوڑی ہوتے ہیں لیوار کی تم سے پوچھ کے روٹ روٹتا تھوڑی ہے لیوار کی نائن پین کی آز برین نروس سسٹم جب آپ جب الٹے پلٹے کام کرتے ہو تبھی اپنے آپ ڈیس آرڈر ہو جاتے ہیں سارا یہ جو آٹرنامک سسٹم اگڑ بڑ ہو جاتا ہے ایک ایک پیر کو اٹھایا پھر دونوں بسے بھی کر سکتے ہیں جن کو کمر میں دردنا ہوتا ہے ایسے ہیں ایسے ہیں پھر ایک ایک پیر سے بڑا شنے بنایا ہے گولائی میں گھمانا ایسے ہیں تو آٹرنامک سسٹم پر لے آتے ہیں پورے شریر کو اندریوں کو من کو آتما کو تو پھر بس ہم سہج ہو گئے تو اس لیے یوگا کرما سکوشلام سمتوام یوگا اچھا دے یوگو بھوتی دکھا یوگو ہی پرباو آپ پہ یوگا شت برتی نیرودھا تراتداد رشتہ حصورو پہ وستان پھر ہم اپنے حصورو پہ جڑ گئے آتما حصورو پہ برمہ حصورو پہ تو پھر بھگوان کی ناتے یوگ کیا پھر بھگوان کی ناتے یوگ کیا سری سوست رہے گا من سوست رہے گا پرسن رہے گا نرمل رہے گا آتما پاون ہوگا ایک کلوکوائی جنٹے کلوکوائی تو ہم جادہ بھگوان کی سیوا کر پائیں گے انتیم تتو کرم ہے انتیم تتو سیوا ہے باقی سب اس کے سہیوگی تتو ہیں اب کچھ لوگ اجیان کے قرنے سے ایسا بولتے ہیں کہ انتیم تتو تو کیول جیان ہے جو بہت ساسطرادی پڑھتے ہیں مرے دیکھا ہوں جو ساسطرادی پڑھتے ہیں تو کہیں گے جیان ویدان یہ انتیم تتو ہے جو سائنٹیفک ریسرچ کے فیلڈ میں وہ کہیں گے ریسرچ انویشن انویشن اور اس کے دوارہ فرسپریٹی یہ بولا جیان ہی انتیم تتو ہے جو بھکتوی مارک والے وہ کہیں گے بھکتی بھگوان کی شناغتی یہی انتیم تتو ہے جو کرم کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ سب بھکواس سائے جیان نام جب تب یہ سب فالتو کی لوگوں کا کام ہے نٹھلے نکم میں لوگ کام چور حرام کھور لو کہ یہ بھگوان کے نام پر بیٹھ جاتے ہیں اور دھونگ پاکھنڈ کرتے ہیں کرم ہی انتیم تتو ہے ایسا بولتے ہیں اب یہ غلط بات ہیں تینوں کی تین صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جیان اور بھکتی پوروک کرم کر کے اپنے کرم سے بھگوان کی پوجا کرنا یہی جیون کا انتیم تتو ہے یہی جیون مکتی ہے یہی موکشہ ہے یہی دھیان ہے یہی سمادھی ہے یہی یوگ ہے کیا بولا جیان اور بھکتی پوروک کرم کرنا جیان اور بھکتی پوروک کرم کرو اس کو بولو یا پرشارت کرو بولو چاہے اس کو سیوہ بولو جیان اور بھکتی پوروک سیوہ کرنا کلوک وائز انڈی کلوک وائز گھما دیا پیر میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں کرم کر رہا ہوں کرم کرتے کرتے بول رہا ہوں یہ اب میں بھی کھالی بولتا ہے بولتا رہا ہوں اور کروں کچھ نہیں کی پیر گھماؤ یوگ آسن کرو پرنائم کرو دھیان کرو اور کروں کچھ نہیں بولتا ہے بولتا رہا ہوں تو یہ پاکھنڈ ہو جائے گا پھر اب سائیکلنگ تو کرو کرتے رہا ہوں تو کیا بولا پھر سے جیان اور بکتی پوروک کرم کرنا کرم کو ہی سیوا بھی بولتے ہیں کرم کو ہی پرشارت بولتے ہیں کرم کو ہی سوہ دھرم بولتے ہیں کرم کو ہی گریہست دھرم سنیہست دھرم راشتہ دھرم سناتن دھرم کرم ہی دھرم ہے بولو کرم ہی کرم ہی پوجا ہے تو جیان اور بھکتی پوروک کیا بولا جیان معنی کوئی کام کو سمجھ پوروک کرنا بھکتی معنی بھاو پوروک کرنا شدہ پوروک کرنا نشتہ پوروک کرنا ہے جیان پوروک کرنا بھکتی پوروک کرنا بینہ جیان اور بھکتی پوروک جو کرم کیا جاتا ہے اس سے آپ کی جیون میں سمردی تو آ جائے گی ایدولت تو ایشورد تو آ جائے گا لیکن اس سے سکھ نہیں ملے گا شانتی نہیں ملے گی تربتی نہیں ملے گی پھر اس سے سنتولن بگڑیں گے بہت پرکار کے اور کچھ ملے بھی گا تو آپ کچھ کیوں بہت زیادہ مل جائے گا کہیں بہت زیادہ بھاؤ کہیں بہت زیادہ ہے تو یہ اب ایم بیلنس ہو جائے گا بہت معاملہ گڑ بڑا ہے تو یہ آپ کو ابھی دی چکھرک آسن کروایا اب آپ کو دو آسن اور کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے ایک کا نام ہے اتان پاد آسن اس سے پورا سٹریکچرل بیلنس ہو جاتا تو آپ جرح کیجئے جرح یہ دی آدھا منٹ کر پائیں تو بہت اچھا ہے بعد میں ابھیانس کے دوارہ ایک منٹ بھی کر سکتے گھٹنے سیدھے پنجے تنیوے دونوں پروں کو اٹھا کر کے روک کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ہے تو آج کی سب سے بڑی ٹائگ لائن یہی ہے اور یہی یوگ کا ادھیاتم کا سناتن ہندو دھرم کا اور یہی ہماری جو ویدک سیولیجیسن ویدک کلچر جس کو میں بار بار کہتا ہوں ہماری مول پرکرتی ہماری مول سنسکرتی ہماری مول سبھتا ہمارا مول دھرم کیا ہے تو یہ ہے جان اور بھکتی پوروک کرم کرنا جان اور بھکتی پوروک سو دھرم کا پالن کرنا جان اور بھکتی پوروک ورناشرم دھرم کا پالن کرنا گھٹنے سیدھے پنجے تنیوے آدھا ملٹ تک کرنا ہے اب دیکھتا ہوں کس نے کتنا کیا ہے کسی کسی کے تو پیر اوپر رکے ہوئے ہیں کسی کسی کے تو ابھی نیچے آگئے تھے پھر دوسری بار میں بھی کر لیا سوریس جی اٹھا لو دوبارہ گھٹنے سیدھے پنجے تنیوے تانکے رکھے پنجوں کو ایسے دبا کھینچ کر کے ریلاکس میں نے پورا کیا کسی نے پورا کیا میں نے دیکھا ہے ادھر تھوڑا سا گردن گھوما کر کے تو دیکھو کتنی دیر کرنا اس کو آدھا سے ایک منٹ میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں آپ کا دھیان رہے تھے رہا دونوں ہاتھ جنگہوں کے اوپر اب نوک آسن دونوں طرف سے اٹھا دیں گے جس سے جتنا بن پائے اور آدھا سے ایک منٹ ایسے روک کر کے رکھنا پھر یہ ہے روک کر رکھے ہیں تو آدھا ابھی پتہ لگے گا اس سے ہوتا کیا پورا بیلنس ہو جائے گا پیٹ کا پیٹ کا نابی کا دھرن کا کیتے ہیں سٹریکچرال بیلنس بگڑے ہوئے آدھا منٹ بنی بات کچھ ریلاکس آدھا منٹ میں ہی بات بن جاتی ہے ریلاکس ہو جائیں گے اب سواسن کریں گے چلا اتنے ضروری پوج سب کو کرنے چاہیے جس سارے اس میں پیٹ کے لئے بھی آگے پیٹ کے لئے بھی آگے ویٹ کے لئے بھی آگے سب ہو گیا سروانگاسن شیرشاسن حلاسن جن سے بن پائے وہ کر لے نہ نہ بن پائے کوئی بات نہیں تو انولوم ملوم سے سیرشاسن سروانگاسن کا لاب ہو جاتا ہے دونوں پروں میں فاصلہ دونوں جنگہوں سے تھوڑی دوری پر ہتھیلیاں اوپر کی اور آنکھیں مند مند سہج جو کرم کی بات کر رہا تھا اس میں دو باتیں ہیں کرم اور کرم کا پھل اسی کو ہی پراربت اور پرشارت بولتے ہیں اسی کو یوگ اور کرم یوگ بولتے ہیں یہی جیون کا انتیم ستے ہیں لیکن اس کے دو سہیوگی تطوے ہیں جان اور بھکتی اب میں انتر مکھی آپ کو بناتے ہوئے اور وشرام کروا رہا ہوں تو اس میں ایک بات کہی جاتی ہے یوگ میں کہ بھیتر سے پون شانت کیا بولا بھیتر سے پون اور باہر سے پون کریا شیل اس کو بولتے ہیں وشرام میں رہ کر کے شرم کرنا اس کو بولتے ہیں اپنے سروپ میں آتما سروپ میں رہ کر کے نجہ سروپ میں رہ کر کے سواروپ میں رہ کر کے سو من اپنا سروپ میں رہ کر کے سو دھرم کا پالن کرنا اس کو بولتے ہیں آتما وشرام میں رہ کر کے ادھیاتما میں وشرام ہے ملتا پتر ایکو دھو چکے پاونت روینی دھام ہے ست پریم کرنا سدھ جیان شدھ کرم سدھ اپاسنا من سا واشا کرم نا پویتر رہنا اس کو یہ یوگ کی تریوینی ہے تپ سدھ ایشوپ ندھان یہ یوگ کی تریوینی ہے جیان یوگ کرم یوگ بھکتی یوگ یہ یوگ کی تریوینی ہے بھیتر سے پون وشرام میں رہے باہر سے پون شرم کریں بھیتر سے وشرام باہر سے شرم اس کے لئے آپ کو یہ سواسن یوگ ندھ آنی چاہیے اور اسی پریکٹس آپ کی بڑھتی جائے گی تو آپ کے لائف میں ایک دم پرفیکشن آتا جائے گا آپ کے ایکشن میں ڈیوینیٹی آتی جائے گی دیوائن دیوائن ایکشن یو کانتی ملکش دیوی جیوان کی اپلاپتی دیوی جیان دیوی بھاو دیوی کارم دیوی دریشتی دیوی شرطی دیوی بھانی آہر بی جاروانی بی بھار سو بھاو می دیویت ایسے ریلاکس ازادہ پوری طرح سے میں نے بار بار سنکیت کیا ہم شریر اندریوں من اور من کے ویچاروں بھاو سمیدنا کے ساتھ ایک آت موکر کی جیتے رہتے ہیں شریر کے ساتھ ہمارا تعداد میں بہت ادھک بنا رہتا ہے شریر من شریر اندریوں من کے ساتھ دریشت کے ساتھ ویقت کے ساتھ مورد کے ساتھ ہمارا تعداد میں بنا رہتا ہے یہ سب سادھن ہیں ہمارے ان سب کہ سوامی ہم آتما ہے تو ایک آتما دھام ہے برمہ دھام ہے برمہ لوک ہے اس میں پرتشتیت ہو جاتے ہیں یہ ہے شواسن یوگ نیترہ پرافو آپ کی شر انگرہ کرو پرافو گرپا کرو آشیش دو پرافو ہمیں آشیش دو پرافو تمہارے ینتر بات پرافو تیری شر پرافو تیری شر پرافو تیرا ہی آسرا تیرا ہی آسرا تیری کرپا تیری رحمت تیری دیاء برمات مجھ پر بنی رہے پرافو تیرے انگر سنگ جیو ید اگنی سیا مہم تم تم مہ خا سیا ہم شر ست یا یاش پرافو ما تو ہو جاؤ اور تم میں ہو جات بس تیرے انگر سنگ جیو ایسے سواسوں کے ساتھ سانتر مکھی ہو کر اپنے سروپ میں سوادھام میں آتما دھام میں برمہ میں برمہ لوگ میں برمہ کے آشرے میں اپنے آپ کو پرتشتیت کے دونوں ہاتھوں کو پرکھائی آپس مرگڑی دونوں ہاتھوں کی طرح برمہ کی برمہ کرتے آنکے کھولی جیبائی کر بن جائے ہمارا ایسا ایسی پرکرتی بن جائے ہماری یوگ پوروک کرم یوگ کریں کیا بولا بولو یوگ پوروک کرم یوگ کرنا ایسا بہیتر سے مشرام میں رہ کر شرم کرنا ہم کو تھکان کیوں نہیں ہوتی اب تھکان نہ ہونے تین کارن پرنائم بھی کر ساتھ ساتھ کچھ کہتے سمجھ آپ تھکتے کیوں نہیں تو میں ایک تو اس کا فیزیکل کارن دیتا ہوں کی میرا hemoglobin 17.5 ہے تو 17.5 hemoglobin ہوگا تو تھکان کیوں ہے کچھ لوگ تن سے تھکتے تو آپ کے hemoglobin اچھا ہوگا ہڈیاں اچھی ہیں liver kidney اچھی ہے ہاتھ ٹھیک کام کر رہا ہے کچھ فیفروں سے تھکتے ہاں اب میں یوگ کرنے سے پہلے دوڑ لگا کے آیا ہی میں تو ہافتہ نہیں میں کم سے کم 15 کلومیٹر دھیرے دیرے دوڑ سکتا ہوں جب میں آج سے 27 سال پہلے گنگوتری گیا تو 18 کلومیٹر گو مک جاتا تھا اور 18 کلومیٹر واپس آ جاتا تھا کتنا ہو گیا 36 کلومیٹر ایک ہی دن میں صبح پانچ بجے جانا اور شام کو پانچ بجے واپس آ جانا ہمیں تو کوئی دکت ہارٹ اچھا ہے میری ہڈی ہم آس پیس اچھی ہیں لیور کڈنی اچھا ہے ہیموگلو بین اچھا ہے تو سریر پہ دکھانی آدمی من سے دکھ جاتا ہے تو من سے ہم یہ رہتے پہ ٹھیک ہے ہم بھگوان کے ینت رہیں تو بھگوان کرا لے ٹھیک ہے کرائے گا تو کر رہے یہاں بڑی ہے سنسار بھی اچھا ہے اور بھگوان کا دھام بھی اچھا ہے تو صدا بھگوان کے آشتے میں جینا بھگوان کے نات جینا بھگوان کے لئے جینا بھگوان کے لئے کھانا پینا بھگوان کے لئے یوگ کرنا ایسے پانچ منٹ بھس رکا کرنا تو تھکان کیوں نہیں ہوگی تن اچھا ہے بھگوان کے نات جی رہے بھس تری کا ایسے کتنی دیر کیا پانچ منٹ آج تو میں تھوڑا تھوڑا ہی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کو دھیان بھی آج زیادہ کر رہا نہ پھر کپال بھات ہی کیا کپال بھات کرتے کرتے کچھ بات یں آپ نوٹ کرا دے ہم نے اس کا نام ودہ دیو رکھ اپنے بچے کا ودہ دیو دے ہمیں رہتے بھی دے سے پرے رہنا ودہ بہت بڑے راجہ بھی ہمارے جنک کو ودہ کہتے دے ہمیں رہتے بھی دے سے پرے رہتے ایسے تو شریر اندریوں اور من کا سیوہ کے لئے استعمال پریوں کرتے جیوان میں سب ودی سیم ہو جگ ہیت رت تو تن من دھن ہو شم دم اُد یم چن آش رہ ہو پگڑ پربو کی بھئی سادھ رت ساد بھئی آش آش ہیم آل ایسی ہو دھر ستھ نیت دھرن جی ہو مت نرمل سر سری تاس ہو سر بھت نٹ ور نند لال رنت دی وس کرن رد ہو دکھ سک میں سنت بھئی ہو ست ساد حق کی صدا بھی جائے ہو تم جائے جیان جھر رو کے بیٹ ماری سورتا جیان جھر رو کے بیٹ ماری سورتا جھال دہی جو دنیاداری یوگن گاری جن بید مط دی جو یوگن گاری جو تو گرو کی شناغتی گرو کا آشرے بھگوان کا آشرے سات کرم کا آشرے سات دھرم کا آشرے سوا دھرم کا آشرے یہ ایک ماتر زیوان موسیقی آشرے